اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اکلو میل کرتا ہوں فٹ ہوں گے پیترین ہوگے اپنے لائف اچھے سے انجائے کرنے ہوں گے ہم تینوں کی طرح آج ایک اور ویڈیو اور اس کا ٹائٹل ہے ویڈیو ہے جی آج ایک رونہ کی اور ابھی ویڈیو دیکھتے ہیں میرا نام رانم میرے ساتھ ہیں محمد سمیر کھوکھر بہت شکلانی پالس ہو گائز لیٹس سارٹ دوستو کل تک کانگریس میں رہے آچارے پرموت کشنم نے ایک بیان دیا اس بیان نے پوری دیش کو ہلا کر دیا کیا کہا تھا انہوں نے پہلے اب وہ دیکھی اپنے نزدیکی لوگوں کی ایک بیٹھک میں امریکہ کے رہنے والے اپنے ایک سکچن تک کے کہنے پر اشارے پر صلاح پر یہ بات کہی تھی کہ اگر ہماری سرکار بنتی ہے تو ہم سپر پاور کمیشن بنا کر کے رام مندر کے فیصلے کو پرٹ دیں گے آپ کو بتاتے اس سے پہلے رام مندر کی پران پتشتہ کے وقت کانگریس کی لیڈرز نے اس کارکرم میں نہ جانے کا فیصلہ کیا تب بھی آچارے پرموت نے اپنی پارٹی کی خوب آلوشنا کی اور اس کے بعد پارٹی چھوڑ دی اور آچارے پرموت ہی ایک کے بعد ایک کئی کانگریس کی لیڈرز پارٹی کے انٹی ہندو روئیے کے وجہ سے کانگریس چھوڑ رہا ہے ابھی کچھ دن پہلے دو دشک سے بھی زیادہ کانگریس میں میں ابھدرتہ ہوئی مجھے وہاں پہ دھکا مکی کری گئی کمرے میں بند کر دیا گیا لیکن میرے ساتھ نیائے نہیں ہوا میں چیک چیک کر گوہار کرتی رہی چھوٹے سے لے کر سب سے بڑے شریش نیتر تک گوہار کرتی رہی لیکن مجھے نیائے نہیں ملا اور ایسا نہیں کہ یہ کوئی دل بدلو ٹائپ کے نیتا ہے رادی کا جی دو دشک سے زیادہ کانگریس میں تھے اسی طرح ٹی وی ڈی بیٹس کے جانا مانا چہرہ اور کانگریس کے پور نیتا گوہار و اللب بھی ایسی ہی بات کہہ کر پارٹی چھوڑ چکے ہیں انہوں نے بولا تھا کہ جس طرح پارٹی میں آئے دن ساناتن کا اپمان ہو رہا تھا ساناتن کا اپمان کرنے والوں کے خلاف چپ رہنے کیلئے کہا جا رہا تھا جس طرح پارٹی نے پران پرتشتہ کارکرم کے دوران آئے دن ساناتن کا اپمان کیا یہ سب مجھ سے نہیں دیکھا گیا اس لئے میں پارٹی چھوڑ رہا تھا رادی کا جی اور آچار پرمود بھی کوئی معمولی نیتا نہیں تھے انفیق بہت سارے لوگ تو انہیں ٹی وی پر کانگریس کا سب سے دمدار چہرہ مانت ان کی تو پہچان ہی اس بات سے تھی کہ وہ زیادہ تر بی جے بھی پرمکتاؤں کی بولتی بند کروا دیتے وہ کانگریس کے ٹکٹ پر چناؤں بھی لڑ چکے تھے اگر ان جیسا نیتا بھی پارٹی نیتاؤں پر بھگوان رام کے اپمان کی بات کرتا ہے تو کیسے ٹالا جائے یا نہیں ٹالا جائے اب سوال یہ ہے کہ اگر آچار پرمود جھوڑ بول رہے ہیں کہ راہل گاندی رام مندیر کے فیصلے کو پلٹ دیں گے تو کانگریس پارٹی اتنا بڑا جھوڑ بولنے پر آچارے پرمود پر کیس کیوں نہیں کرتی کیا بجے ہے کہ اب تک راہل گاندی کی طرف سے اس کا کھندن نہیں آیا اگر یہ کہا جا رہا ہے کہ رام مندیر کی پرانپرتشتہ کے بعد اب تک گاندی پریوار کا کوئی نیتا درشن کرنے نہیں گیا تو یہ بھی جھوٹ نہیں ہے اگر آپ لوگ کے پاس کوئی ویجول ہے تو دکھائیے اور ایسا بھی نہیں ہے کہ اینٹی رام یا اینٹی ہندو سٹینڈ لینے کا کوئی یہ پہلا ماملہ ہے اگر آپ پیچھلے بیس سالوں پر ہی نظر ڈالیں تو ایسے بیسیوں ایکزامپلز مل جائیں گے آپ کو انفاک کچھ دیر میں ہم آپ کو ایک ایک کر کے ایسے بیان دکھائیں گے اور سنائیں گے اور آپ ان کو دیکھنے کے بعد سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ کیسے ایک پارٹی صرف اپنے بوٹ بینک کو امپریس کرنے کے چکر میں ایک سائیڈ کو آتنکوادی ثابت کرنے پر تو لیے اور جو سچمچ אیسی سوچ رکھتے ہیں انہیں بے چارہ بولتی ہے مگر اس سے پہلے کہ اس مددے پر میں اپنی کوئی raa اپنی کوئی اپنی کوئی اپنی 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 دوں پروبو آپ کے لئے لے کر آیا ہے ایک امیزنگ سا آفر پروبو کے بارے میں آپ لوگ کو پتا ہی ہے ایک ایسا پلاٹ فاوم ہے جہاں پر آپ اپنی 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 دے کر IPL کے آسان سے سوالوں کی جواب دے کر جیتیے لاکھوں روپے مرسیڈیز اور مہیندرہ تھار اور بھی پرائزز ہیں میرے اور جیتنے کے بعد اسے آسانی سے ویڈراؤ بھی کر سکتے ہو کیا سمجھے بس آپ پروبو ایپ ڈاؤنلوڈ کریں ڈسکرپشن میں لنک دیا ہے ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں تو سو یہ بات ہے سال 2010 کی راہول گاندھی بھارت آئے امریکی گروپ کے کچھ نتاؤں سے مل رہے تھے ان میں اس وقت بھارت میں امریکی راجدود ٹیموتھی رومر بھی تھے راہول گاندھی نے اس وقت امریکی راجدود کو کہا کہ بھارت کو لشکر تیوہا جیسے آتنکی سنگٹھن کے مقابلے کٹرپنثی ہندو سنگٹھنوں سے زیادہ خطر آئے اور یہ بات راہول گاندھی نے اس وقت کہی جب پچھلے دس سالوں سے دیش میں لگاتار کٹرپنثی اسلامیک سنگٹھنوں کی طرف سے حملے ہو رہے تھے دیش کی سنسط پر پاکستان سے آئے لوگوں نے حملہ کیا ممبئی کی ٹرینوں میں سیریل بلاسٹ ہوئے احمد آباد میں اسلامیک جہادیوں نے سیریل بلاسٹ کیے ممبئی میں چھبیس گیارہ کا حملہ ہوا اور راہول گاندھی امریکی راجدود کو یہ سمجھا رہے تھے کہ دیش کو اصلی خطرہ ہندو آتنکیوں سے ہے اور ایسا نہیں ہے کہ ان کی کوئی زبان فسل گئے کسی سال دوزار دس میں اس وقت کے گری منتری سوشیل کمار شندے جایپور کے چنطن شیویر میں انہوں نے کہا کہ بی جے پی اور سنگھ کی کیمپوں میں ہندو آتنکوات کی ٹریننگ دی جاتے ہیں اور دوزار آٹھ میں ممبئی میں چھبیس گیارہ کی سیریل دھماکوں کے بعد دکمیجے سنگھ کا بیان تو شاید ہی کوئی بھولا ہوگا اس وقت جب پوری دنیا اس حملے کا در جھیل رہی تھی ڈھائی سو سے زیادہ لوگ پاکستانی آتنکیوں کے حملے میں مارے گئے دکمیجے سنگھ آگے آ کر بول رہے تھی کہ یہ حملے تو آر ایسس کی ساتھ ہیں ہندو آتنکوات ہی نہیں ہو سکتا لیکن جو بھی ہندو آتنکوات میں پگڑا جاتا ہے وہ آر ایسس کا کیوں ہوتا ہے اس کا جواب بھی آر ایسس کو دینا چاہے میں پوچھتا ہوں کیسی سوچ ہے یہ دیش پر زیادہ ترحملے پاکستانی جہادیوں کی طرف سے ہو رہے پھر بھی راہول گاندی دیش کو اصلی خطرہ ہندو آتنکوات سے بتاتے ہیں سوشل گمار شندے اور دکویجے سنگھ جبرن ہندو آتنکوات کا نیرےٹیو پھیلاتے ہیں اور تو اور اس وقت یو پی اے سرکار میں ریل منتری رہے لالو یادوں کے رہتے یہ ثابت کنی کی کوشش کی جاتی ہے کہ گودھرا کی ٹرین میں کسی نے باہر سے آگ نہیں لگائی بلکہ وہ ایک حادثہ تھا بلکہ ہندووں کو ان ماملوں میں بھی پھنساؤ جس سے ان کا ہوئی لینہ دینا ہی نہیں اور دوسرے پکش کو وہاں بھی کلین چٹ دے دو جو سیدھے سیدھے طور پر انہوں نے کیا اور اس کے لئے وہ ذمہ دار ہے اور جیسے کہ میں نے کہا یہاں بات صرف یہ نہیں کہ ہندووں کو آتنکی بتا کر کانگریز کو ایک پکش کو خوش رکھنا ہے وہ تو دوسرے پکش کو خوش کرنے میں اتنے آگے نکل جاتے ہیں کہ اس کے بڑے بڑے نیتہ آتنکیوں کو بھی جی اور صاحب کہہ کر پکارنے لگتے ہیں اب آپ یہ تین بیان سنیے اور خود کومنٹ کر کے میرے کو بتائے گا کہ کیا ان تینوں کی زبان فزل گئی تھی یا ان کی ہندی کمزور ہے یا پھر نیت ہے خراب دوستو بی جے پی کا یہ کہنا ہے کہ چاہے رام مندیر کا بہشکار کرنے کا کانگریز کا فیصلہ ہو یا بار بار ہندو کو آتنکوادی ثابت کرنے کا نیرےٹیو ہو یا دوسرے پکش کا ووٹ لینے کے لیے بار بار انہیں پوچھکار نہ ہو انہی سب باتوں سے بی جے پی آجے دعویٰ کر رہے ہیں کہ کانگریز اگر ستہ میں آئی تو آپ سے آپ کی دولت لے کر ایک خاص مائنورٹی کو دے دیں OBC ارکشن میں OBC کا حصہ چھین کر ایک خاص دھارمک ورک کو اس میں سے ارکشن دے دیں اور تو اور کانگریز کی سہیوگی پارٹی ہم پھر سے اس بات کو انڈرلائن کر دیں کہ کسی بھی پارٹی کو ووٹ لینے کے لیے ایک سیکشن کو ایک ورگ کو پوچھکارنا اور دوسرے کو گالی دینا بلکل جائز نہیں ہے بلکل صحیح نہیں ہے مگر جب آپ بار بار سال در سال ایسا کرتے رہیں تو پھر یہ مت کہیں کہ ہمیں ایسا کیوں کہا جاتا ہے بی جی پی کا کہنا ہے کہ اگر جھوٹ ہے تو کانگریز سے ثابت کر دے کہ اس کے نیتاؤں نے ہندو آتنکواد کو دیش کے لیے بڑا خطرہ نہیں بتایا تھا بارتی جنتہ پارٹی کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر جھوٹ ہے تو کانگریز پارٹی آگے آ کر یہ بھی بول دے کہ ہم ستہ میں آئے تو دھارہ 370 کو نہیں ہٹائیں گے اگر آچارے پرمو جھوٹ بول رہے ہیں تو کانگریز نیتا کہہ دینا کہ راہول گاندی نے کبھی نہیں کہا کہ ستہ میں آئے تو رام مندر کا فیصلہ پلٹ دیں گے اگر لالو جی مسلمانوں کو آرکشن دینے کی بات جھوٹ بول رہے ہیں تو کانگریز کہہ دے کہ نہیں ہم ایسا نہیں کریں گے مزے کی بات یہ ہے کہ چناؤں کے وقت جب سارا کھیل ہوتا ہی ہے نیرےٹیو گڑھنے کا دھارنائیں بنانے کا تو کانگریز ان باتوں کا کھنڈن کیوں نہیں کرتی بلکل آکے کرنا چاہے پر یہ کیوں نہیں کرتی اس کی وجہ بہت ساپ شاید وہ بھی یہی چاہتی ہے کہ جس ورگ کا اسے ووٹ لینا ہے وہ بھی یہی مانے کہ کانگریز ایسی ہے اسے یہ لگے کہ اگر کانگریز ستہ میں آئی تو مسلمانوں کو آرکشن دے گی کانگریز چاہتی ہے کہ اس کا ووٹ بینک یہ مانے کہ کانگریز اگر ستہ میں آئی تو رام مندر کا فیصلہ پلٹ سکتی ہے آپ کو یاد ہوگا کہ 8 سال پہلے کانگریز کے ورش نیتا منی شنکر ایر نے پاکستان میں جا کر کہا تھا کہ اگر پاکستان کو بھارت سے رشتے صدارنے ہیں تو اسے موڈی کو ہٹانا ہوگا یہی مانی شنکر ایئے تھے جن کی بیٹی پر یہ آروپ لگا تھا کہ انہوں نے رام مندر کی پران پتشتہ سے پہلے مسلمانوں کے پکشنے اپواس رکھا تھا اسے لے کر ان پر کیس بھی ہوا تھا اور انہی ایئر جی نے اس سال بھی پاکستان جا کر پھر سے موڈی کی آلوچنا کی اور پاکستان کی جمکر تاریف کی اب ہوتا یہ ہے نا بوس کہ جب بھی ایئر اور دگویجے سنگھ جیسے نیتا ایسے بیان دیتے ہیں تو پارٹی اسے ان کا نیجی بیان بول کر پلہ جھاڑ لیتی ہے لیکن اندر انہیں کہیں نہ کہیں یہ پتا ہوتا کہ یہ لوگ ہیں تو کانگریس کی ان کی ایسے بیان دینے سے ان کا خاص ووٹر ورگ خوش ہو جائے گا اس لئے بیجے بھی اگر یہ کہتی ہے کہ کانگریس پارٹی مسلم اپیزمنٹ کی پولیٹکس کرتی ہے تو وہ بھی جھوٹ نہیں کہتی ہے بگر دکت تب آتی ہے کہ جب آپ ایک ورگ کو خوش کرنے کے لئے اس دیش کے بہو سنکھے کوئی گالی دینے لگتے ہیں ان کے سب سے بڑے آراد یہ بھگوان رام کا اپمان کرنے لگتے ہیں یہ کس سے برداشت ہوگا بتائی ہے اور شاید اسیلئے بھگوان رام کی اس اپمان سے دکھی ہو کر اچارے پرموت سے لے کر رادی کا کھیڑا اور گورو بللک تک ایک ایک پورانے کانگریسی میتا پارٹی چھوڑویں باقی اس پورے میٹر پر آپ کیا سوچتے ہیں یا آپ کو لگتا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے یہ بی جے پی کا پھیلائی جھوٹ کانگریس بہت ماسوم ہے جو بھی آپ سوچتے ہیں کومنٹ کر کے ضرور بتانا ویڈیو صحیح لگی ہو اسے جم کر پھیلانا شیئر ضرور کرنا چینل سبسکرائب کریں گے ویڈیو کو لائک کریں گے ہم کو بہت اچھا لگے گا اور اپنی اوپینین دے کر اگر پیسے کمانا چاہتے ہیں بہت سارے پرائزز جیتنا چاہتے ہیں پروبو اپ ایک ماتر جگہ ہے ڈسکرپشن میں لنک دیا اس پر کلک کر کے اس اپ کو ڈاؤنلوڈ کریے ویلکم بونس ملے گا صرف یس یا نو میں اوپینین دینی ہے ڈیرو پرائزز آپ کے ہوں گے اور ایک بار ڈیو ویڈیو کو دیکھنے کے لیے تو کوئی کام ہے نہیں ہے کوئی اس طرح کا کام ہے نہیں ہے جو انہوں نے کیا ہو جو لوگوں کے بہتری کے لیے کیا ہو اور جو لوگوں کو بتا سکیں کہ اس وجہ سے ہم جو ہے کہ آگے آنا چاہتے ہیں اور ہم اس پورٹ کیا جائے ہمیشہ نفرت اور نیگٹیویٹی کو پرموٹ کرنے میں کانگرس کا ایک بہت بڑا ہاتھ رہیں دیکھیں کہ اپنی ووڈ بینکنگ کو آپ اکٹھا کرنے کے لیے اپنی طرف اٹریک کرنے کے لیے کس کس طرح کے بیانات دے رہے ہیں اور ایسے ایسے بیانات آپ نے دیئے ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ کے کانگرس کے جو میمبر ہیں وہ اس پارٹی کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں اور وہ اس قدر ہٹ ہوئے ہیں کہ وہ چھوڑ کے تو بی جے پی کو انہوں نے پرموٹ کی ہے جتنے بھی انہوں نے بیانات دیئے ہیں کہ کانگرس میں ان کے ساتھ کیا ہوئے اور کانگرس نے کیا کیا ان کے ساتھ تو اس کے مطابق اگر تو وہ جھوٹ ہوتا تو اب تک تو کانگرس نے کیس ان کے اوپر کر دینا تھا تو کانگرس کی ہموشی یہ اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ وہ جو بھی کہہ رہے ہیں وہ سچ کہہ رہے ہیں وہ جو عورت ہیں وہ ایک مائلہ یار اور ایک عورت ہونے کے ناتے جس طرح ان کے ساتھ بیہیو کیا گیا ایک بہت ہی شرمندگی والا کام ہے کہ کانگرس پارٹی میں اس طرح کی چیزیں اگر وہ وہاں سے چھوڑ رہی ہیں تو وہ اپنی مرضی سے چھوڑ رہی ہیں انہیں جانے کی اجازت ہونی چاہیے نہ کہ زبردستی ان کے ساتھ کیا جائیں اور اگر وہ چلی گئی ہیں بی جے بی کے انہوں نے جوائن کر لیا تو کانگرس میں انہیں کوئی خامی نظر آئی ہے تو وہ گئی ہیں تو بعد میں انہیں کمرے میں بند کر لینا اور ان کو حراسہ کرنا یہ بڑی غلط بات ہے اور جس طرح اچاریہ جی بھی بتا رہی ہیں کہ جو راہل گاندی جی ہیں انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ جب کانگرس پارٹی سطح میں آئے گی تو ہم جو ہے کہ وہ رام مندر والا جو فیصلہ ہے اس کو بھی چینج کریں گے آٹیکل تین سو ستر کے بارے میں ہم نے سنا تھا وہ کہہ رہے تھے اس کو بھی چینج کریں گے سی اے کے بارے میں ہم نے سنا تھا وہ کہہ رہے تھے کہ اس میں بھی ترمیم کریں گے مطلب یہ نہیں کہنا کہ ہم دیش کی بہتری کے لیے کچھ کام کریں گے یا دینے تو اس طرح کے بیانات دینے چاہیے ان کے مسائل ہیں ہم کوشش کریں گے ان کے اوپر کام کرنا اس طرح کے سٹیٹمنٹ ہونی چاہیے نہ کہ اس طرح کے جو ہیٹ سپیچ کی طرف لے کے جائیں جو دیش کے ماحول کو خراب کرنے میں جو ہے کہ ایک خیلپ فل ثابت ہو اور دشمن جو کنٹری ہوتے ہیں ان کے سپورٹ میں اس طرح سے کھڑے ہو جانا یہ غلط بات ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے میں کہوں گا جی وہی بات ہے آجا کے برحال انہوں نے جو جہاں پہ یہ بات شروع ہوئی تھی جہاں سے جب مندر کا آتگاٹن کیا گیا تھا تو وہاں پہ ان کو انویٹیشن دیا گیا تھا تو ان کو جانا چاہیے تھا ہمارا وہاں پہ میرے حال میں ہم نے ویڈیو کی تھی تو یہی سوال پیدا ہو رہا تھا وہاں پہ ذہن میں آتا ہے یار ایک سناتن درنگ کا بندہ اور دوسرے سناتن درنگ کے بندے کو انویٹیشن دے رہا ہے تو ان کو میرے حال میں اس چیز کو پریفر کرنا چاہیے تھا ریلیجن کو نہ کہ ایزا پولیٹیشن اس گنگ کو سوچنا چاہیے تھا بلکت انہیں کئی نہ کئی لگا راہل جی کو کہ مطلب یہ سارا سنیری ہوگا ہم جائیں گے وہ ان کی بنائی ہوئی مطلب ایک چیز ہے اور انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ یار وہ مندر بنایا ہے اور وہ ہم سناتن درنگ کے لوگوں کے لیے ایک اقتعاق ایک کہلے نشان ہے ٹھیک ہے اور وہاں پہ جانا ان کا بنتا تھا اور انہوں نے اس چیز کو پریفر نے کیا انہوں نے پریفر کیا اپنی سیاست کو اپنے پولیٹیشن جتنی میں پارٹی تھی ان سے فیصلہ لیا اور لینے کے بعد وہ وہاں پہ نہیں پہنچے اور ایک وہ ویڈیو آئی تھی لیکن وہ اور ریلیٹڈ تھی کسی اور مندر میں انٹرون مچا رہتے تو وہاں کی انہوں نے اس کے ساتھ ریلیٹڈ کی لیکن اس پہ تو انہوں نے اپلیمنٹ کر رہے ہیں اور ایک ہوتا ہے نا اندر سے جلا کٹا ہوا بندہ کہ جسے خسد والا پن کہتے ہیں کہ مطلب وہ اس کو فیل ہوتا ہے کئی نہ کئی ان کے اندر پہلے موجود تھا کہ موڈی کو جو بھی اچھا کام کر رہی ہے جو بھی فیصلے لے رہی ہے فلان فلان فیصلے کو ہم راد کریں گے تو یہ مقصود فیصلے کیوں راد کر رہے ہیں اور بھی بہت ساری آپشن تھی یہی کیوں راد کر رہے ہیں میرے حال میں مسلم فیملیز کو اور جتنے بھی ان کے ووٹز ہیں یہ ان کو پکا کرنا چاہتے ہیں اور اگر بولوں تو وہ سٹیٹ پار تارگٹی مسلمانوں کو کر رہے ہیں کیونکہ جتنے یہ لاو بنے ہیں جن کو یہ اٹھانا چاہ رہے ہیں یا جو چیزیں ایمبلیمنٹ ہوئی یا ایسے مندر بنا ہے تو وہ بھی ایک اپوزٹ کہہ لوگ ریلیجن میں آتا ہے ان کے ساپ سے وہ مسلمانوں کے حق میں آتا ہے تو مسلمان کئی نہ کئی سوچ رہے ہیں راہل جی مسلمانوں کے بارے میں کہ ان کو اگر تھوڑا بہت سپورٹ کریں گے اس حوالے سے ان چیزوں کے حوالے سے کیونکہ مسلمانوں نے کوئی ٹیسٹو کیا ہے بہت سارے لوگوں نے تو نو ڈاوٹ وہ ہوا ہے انڈیا میں تو کئی نہ کئی انہوں لگ رہا ہے کہ یہ اگر یہ حساس کر لیتے ہیں تو ہمارے ووٹ جو ہیں وہ بچ جائیں گے اور کم از کم پارٹی جو ہے بلکل ڈوبنے سے بجے گی تو لیکن صاف شفاق جو چیز نظر آ رہی ہے وہ موڈی کو مد نظر آ رہی ہے انہوں نے کام کیا ہے اور وہ کر کے دکھا رہے ہیں اور راہل جی کو لگ رہا ہے کہ جو ایک عرصے سے ہمارا امپیکٹ بنا ہوا ہے جو ہمارا اولڈ بنا ہوا ہے وہ بھی ٹوٹتا جا رہا ہے کئی پارٹی سے بندے بھی نکلتے جا رہے ہیں اور ظاہری بات ہے اگر آپ ایک ہی درم کے پکش میں بات کرو گے اور بار بار اسی کو لائٹ آؤٹ کرو گے اور اسی پوائنٹ کو لے کر آپ ان پر چرچہ کرو گے حالانکہ وہ پوائنٹ ہو بھی ٹھیک تو پھر آپ کو میرے حال میں کریٹسائز بھی کیا جائے گا اپنی پارٹی کی طرف سے تو وہیں سے لوگ جو ہیں وہ تو تین نکلے ہیں ایک لیڈی نکلی ہے جن کی بات کر رہے تھے ان کی ویڈیو ہم نے پہلے بھی میرے حال میں کئی دیکھا ہے کسی ویڈیو میں تو اسی چیز کے اوپر چرچہ ہو رہی تھی وہ پرانے کلپ تھے لیکن یہ ہے کہ ہوا ہے اور بارٹی میں ابھی بھی ان کے پاس وقت ہے اگر وہ میرے حال میں سختہ میں رہنا چاہتے ہیں یا آنے والے وقت میں اقدار حاصل کرنا چاہتے ہیں ہولڈ کرنا چاہتے ہیں تو میرے حال میں ان کو کام کرنا پڑے گا ایک دو ویڈیو کل یا پرسو ویڈیو کر رہے تھے اس میں ذکر ہو رہا تھا کہ فطرت ابتارہ صاحب میرے حال میں لوگ صاحب کی ویڈیو تھی اور ابتارہ صاحب کیوں پر وہ ریاکشن دے رہے تھے تو ابتارہ صاحب کہہ رہے تھے فطرت ہوتی ہے ایک انسان کی کہ وہ اکتا جاتا ہے ایک چیز سے تو کہیں نہ کہیں وہ ایک ہی چیرہ دیکھ کر رہے گی لیکن یہ ضروری نہیں کہ دوسری پارٹی کے بندہ آئے ہو سکتا ہے اسی پارٹی کا کوئی اور بندہ عوام جو ہے اس کو سلیکٹ کر لے کیونکہ ہوگا تو اسی پارٹی کا اور ان کا چال چلن ان کا ہاؤس باؤ تو بیسے ہی ہوگا تو اگر وہ وہاں پہ فٹ بیٹھتا ہے تو وہاں اسے ایک سیپٹ کر لے گی آنے والے وقت میں ایک پاسٹ میں نام ہو جائے گا مودی قومت کا مودی سر کا تو اس کے بعد سٹرگل تو نو ڈاؤٹ ہے لیکن اس میں یہ تھوڑی یہ ہے کہ مطلب آپ آن روڈ نکل جائیں اور لوگوں کے ساتھ بات اللہ آپ کریں پاتچیت کریں ان کے دکھ سنیں اور اس کے بعد آپ کریں کچھ نہ تو یہ چیز بڑا امپیکٹ رکھتی ہے پارٹی چھوڑ کے جا رہی ہیں اور یہ چیزیں سوچنے لائک ہے ہاں ٹھیک ہے اگر آپ سوچتے ہیں کہ بھارت میں جو مسلمانہ ان کا سوچتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن آپ مجھے وہ سمجھ نہیں آ رہے پاکستان کے ساتھ حافظ سعید اور مسعود حضر جی اور یہ سارا کچھ جو ہے وہ یہ چیزیں جو ہے نا وہ یہ ڈاؤٹ میں پھر ڈالتی ہیں کیونکہ پاکستان ایک علاق ملک ہے اور پاکستان کے ساتھ آپ کا ویسے اگر دوستی کے ساتھ آپ سے دکھا جائے تو وہ کبھی دوستی تو مہینی ہے اور پاکستان کی تو ہوئی نہیں ہے انڈیا کے مسلمانوں کے بارے میں سوچتے تو وہ بھی انڈین ہیں ظاہر ہے تو ان کے بارے میں کوئی سوچ رہے تو اس میں کوئی اتنی بری بات نہیں ہے کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی پارٹی ہے جیسے کہ اپنا مودی جی ہیں وہ بھی اپنے مذہب کو جو ہے پرموڈ کرتے ہیں کوئی شاک نہیں ہے اس میں اپنے مذہب کو بہت زیادہ پرموڈ کرتے ہیں لیکن انہوں نے کام بھی کی ہے یہ نہیں ہے کہ خالی اپنے مذہب کو پرموڈ کر رہے ہیں تو باقیوں کو جو ہے وہ مسئلہ کریں وہ ہی تو کہہ رہا ہوں لیکن کوئی طریقہ کار ہوتا ہے کام بھی کریں یہ تو نہیں کہ ہندوں کے خلاف ہی سارا کچھ کرنا شروع کر دیں یہ بھی چیز ٹھیک نہیں ہے لیکن بی جی پی کی بات کر رہا ہوں کہ بی جی پی بھی اپنے مذہب کو پرموڈ کرتی ہے لیکن وہ کام بھی کرتی ہے ساتھ وہ کام کر کے جو جنائے ہوتی ہیں جو اپنا بینیفٹس ہوتے ہیں وہ سب کو دیتی ہیں مطلب وہ مسلمانوں کو بھی دے رہی ہیں دوسرے مذہب کے لوگوں کو بھی دے رہی ہیں حالی اپنے مذہب کے لوگوں کو نہیں دے رہی وہ سب کو دے رہی ہے بے شک وہ پرموڈ اپنے مذہب کو کار رہے ہیں کیونکہ ان کا مذہب ہے انہوں نے یار اسی کو پریکٹس کرنا ہے اس میں یہ بات نہیں ہے کہ مسلمان اگر اٹھ کے کہا دیکھ راہل گاندی رام مندر میں گیا ہے وہ اپنے مذہب کو تو زہرہ اس کا مذہب ہے اس نے جانا ہے تو اب مسلمان مسجد میں جائیں گے تو ظاہرہ ہے اگر کوئی نیتہ ہوگا تو مسجد میں جائے گا تو ظاہرہ وہ اس کا مذہب ہے وہ اپنے مذہب کی پریکٹس کر رہے ہیں اپنے مذہب کو فالو کر رہے ہیں اسی طرح باقی بھی اپنے مذہب کو فالو کر رہے ہیں اس میں کوئی ایسی نہیں ہے جانا چاہیے تھا راہل گاندی کو بھی جانا چاہیے تھا رام مندر میں اور لیکن یہ ہے کہ بی جے پی نے کام کر کے دکھایا بی جے پی نے ایک نام بنایا ملک کا بی جے پی نے جو ہے ملک کو پانچویں کانوی بنا دے اب تیسری کانوی بننے جا رہا ہے ملک اتنی انچائیوں پر لے کے گئے ہیں وہ عزت ایک بنائی ہے ایک وہ سمجھ لیکن نیشن بنائی ہے تو وہ اس لحاظ سے جو ہے وہ بہتر ہیں ملک کے لیے بے شک وہ ایک سائیڈ پر اپنے مذہب کو رکھیں لیکن وہ ملک کا بھی سوچتے ہیں یہ نہیں کہ خالی مذہب کو لے گئی جو ہے وہ مذہب کے ہی سارا کچھ کارے ہیں نہیں وہ ملک کا بھی سوچ رہے ہیں تو اس لیے جو ملک کا سوچ رہے ہیں وہ عام لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے دوسرے مذہب کے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے تو وہ بہتر ہے نا جو بندہ کام ہی نہیں کرتا ہے بس اسی سیاست پر پڑا ہوا ہے کہ مسلمانوں کے لیے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے صرف کہ مسلم ووٹ بینکن کے کہیں نہ کہیں جو ہے وہ ہمیں موت دکھانے کے قابل کر دے ووٹ تو وہی چیز جو ہے وہ ان کو ہے اور وہ صرف مسلمانوں کا اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ہندو لوگ وہ ووٹ نہیں دیں گے تو ایک ہی پکش بجتا ہے اور اس سے ووٹ لینے ہیں بس اپنا ایک کو سمجھ لیں کہ اپنا فیس جو ہے وہ بچانے کے لیے یہ بیتمادی ان کے اندر کیوں ہے یہ بیتمادی ان کے اندر اس وجہ سے کیونکہ انہیں پتا ہے کہ میں نے ایسا کچھ کیا ہی نہیں ہے جو میں لوگوں کو دکھا سکوں بتا سکوں کہ یار یہ میرے کام ہے اور میرے کام کو دیکھئے کہ میں نے دیش کے بہتری کے لیے کیا کیا لوگوں کے بہتری کے لیے کیا کیا اس حوالے سے مجھے ووٹ دیے جائیں بلکل بے شک ٹھیک ہے وہ مسلمانوں ریسپیکٹ کریں اچھی بات ہے لیکن اس طرح کی ہیٹ سپیچ جو بول کے تو ایک ووٹ بینکنگ اکٹھی کرنے کے لیے ایک ملک کا جو ماحول ہے نا وہ خراب نہ کریں یہ ان کی میربانی ہے کیونکہ مسلم اور ہندو والا جو چورن ہے وہ ختم ہو چکا اور ہندو اور مسلم آپس میں بہت اچھے طریقے سے وہ رہ رہے ہیں اور کہیں نہ کہیں رحول جی کو لگتا ہے یہ کہ کچھ اس طرح کی ایکٹیوٹیز کر کے وہ مسلمانوں کا دل جتنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو یہ سارا سارا غلط ہے اس طرح نہیں اگر آپ نے کاپی کرنا ہے تو مودی سرکار کو کاپی کیجئے مودی جی کو کاپی کیجئے دیکھئے آپ کہ وہ اگر کسی کا دل جیتے ہیں تو کس طرح جیتے ہیں وہ سٹیٹمنٹ دے کے دل نہیں جیتے وہ اگلے سے پوچھتے ہیں کہ اس کی ضرورت کیا ہے اس کو پورا کرتے ہیں اس کی پرابلم کیا ہے اس کو حل کرتے ہیں تو اس طرح سے دل جیتے جاتی ہیں اور رہی بات جو مہلائیں جو ہیں میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے راؤل اگر اگر کوئی جانا چاہتا ہے تو وہ اس کا مذہبی مہٹر ہے تو وہ جائے اور جائے اپنی پرام پرشتہ میں جو مرضی ہے جو کوئی مطلب کہ کانگرس کا ایم این ایم پی ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں اگر کوئی جانا چاہتا ہے اپنی مرضی وہ جائے اب جب وہ گیا ہے تو پھر ان کو کمرے میں باندھ کر دیا ان کو جو ہے وہ ہریسمنٹ ان کی کی گئی تو یہ چیز جو ہے نا یہ غلط ہے اور یہ جو کانگرس نے کیا ہے یہ غلط ہے ٹھیک ہے اگر نہیں کوئی گیا تو وہ اس کی اپنی چوائس ہے نا اگر کوئی جا رہا ہے تو وہ اس کی اپنی چوائس ہے اس میں پارٹی کو اثر انداز نہیں ہونا چاہیے تھا اور پارٹی کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا ان کو کہ وہ اب دیکھ لیں وہ مجبور ہو گئے ہیں چھوڑنے پر اور چھوڑ کے وہ چلے گئے ہیں کیونکہ وہ ان کو جو ہے وہ تنگ کیا گیا ہے اور رہی بات کٹرواد کی تو کٹرواد کسی بھی مذہب میں ہو وہ خطرناک ہی ہوتا ہے چاہے وہ ہندو مذہب میں ہو چاہے مسلم مذہب میں ہو کٹرواد خطرناک ہی ہوگا انسانیت کے لیے تو یہ کٹرواد کئی کا بھی ہو کرسچن کا بھی ہو جس کا بھی ہو کٹرواد سے تو جو ہے نا وہ فساد پڑتا ہے پھر مرل جی ویڈیو ان کی ٹھیک تھی اور آپ کا کیا اپنین ہے کور سیکس میں بتائیے گا اور ان کی ریجر ویڈیو کی لنک اور معبارت کی لنک دسٹرپشن میں موجود لوگی پلیس جائیں ویسٹ کریں چیک کریں سپورٹ کریں انشاءاللہ ملتے ہیں ناکس ویڈیو میں اپنا کیا رکھیے گا وہ ہمیں یاد رکھیے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ پیس